میں ہوں آپ کے ساتھ ماریہ علی بڑی افسوسنا خبر ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اینکر آئیشہ جانزے پر ان کے شوہر کی جانب سے جو ہے وہ خوفناک تشدد کیا گیا ہے اتنی ان کی بری حالت ہے اتنی خوفناک تصویریں اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں دل خون کے انصر ہو رہا ہے کہ کب تک عورت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا آئیشہ کو سر سے پاؤں تک زخموں سے چور چور کر دیا خونم خون وہ بیچاری ہو گئی ہستی ہوئی مسکراتی ہوئی آئیشہ جس کو ہم جانتے ہیں اپنے دل میں کتنا درد چھپا کے جو ہے کتنی تکلیفیں چھپا کے جو ہے وہ زندگی جی رہی تھی بڑی دردناک سٹوری آئیشہ کی آج کی ویڈیو میں میں اس پر بات کروں گی اور یقین کریں کہ دل خون کیا انصر ہوتا ہے نو سال کی شادی تھی جی آئیشہ کو کتنی بار ان کے ہزمنٹ کی جانے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا قتل کرنے کی کوشش کس بات پر اور کیوں کی گئی آپ سب جانتے ہیں یہ معروف ٹی وی اینکر ہیں آئیشہ جہانزیب جو ہسنے کی وجہ سے ہسی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں اور بہت ہی پیاری انسان ہیں میں پرسنلی بھی ان کو جانتی ہوں بہت ہی ڈاؤن ٹو ارث بہت ہی سلجی بھی بہت ہی پیاری خاتون ہیں اتنی بری حالت ان کی کر دی ہے ان کے شوہر نہیں ہیں ان کے دوسرے شوہر ہیں اتنی بری حالت کر دی ہے یقین کریں کہ میرا تو دل خون کے انصر ہو رہا ہے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک عورت جو کہ دنیا کو ہساتی ہے دنیا کے سامنے ہستی رہتی ہے اصل میں وہ بیجاری کتنی ٹوٹی ہوئی ہے کتنی تکلیفوں سے کزر رہی ہے معروف ٹی وی اینکر آئیشہ جہانزیب پر مبینہ تشدد کرنے کے کیس میں ان کے شوہر حالس کو جیس وقت گرفتار کیا گیا ہے وزیرعالہ پنجاب کی سخت ہدایت پر جو ہے اس ماملے کو دیکھا گیا اور گرفتار کیا گیا اس شخص کو ایشہ جہانزیب نے موقف اپنایا کہ شوہر نے روا سال تین سے چار بار ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے میہ بیوی کے رشتے کو بچانے کے انہوں نے بڑی کوشش کی انہوں نے کہا کہ شوہر نے ایک خفیہ نکا کر رکھا ہے مجھے شوہر کے تشدد سے شدید چوٹے آئی ہیں اور میں کانونی جنگ اس وقت لڑ رہی ہوں دوسری جانب جی مریم نواز صاحبہ نے ایشہ جہانزیب پر تشدد کے واقعے کا فوری نوٹس لیا اور پولیس سے ریپورٹ جو ہے آئی جی پنجاب سے ریپورٹ انہوں نے طلب کیے انہوں نے کہا ہے کہ ایشہ کی کیس کو ہر حال میں دیکھا جائے ان کو بہترین طبی سہولتیں فرہام کی جائیں اور وہ کہتی ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے خواتین جو کہ میڈیا پر نہیں آتی پڑی لکھی ہو یا گاؤں دھیات کی رہنے والی ہو اگر ان کے شوہر ان کو تشدد کا نشانہ بناتے تو وہ اپنی بات دنیا کے سامنے نہیں رکھ پاتی یہاں پر ایک ایسی انسان جو انڈیپینڈنٹ ہے جو میڈیا کی ہے جو آپ لوگ ان کو جانتے ہیں ان کے ساتھ اتنا بورا سلوک کیا گیا تو آپ دیکھیں ہمارے ملک میں خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہوگا تھوڑا ساب کو بتاتی چلو کہ آئیشہ جہانزیب کے یہ دوسرے شوہر ہیں اور ان کے پہلے خوان جہانزیب ان کا انتقال ہو چکا ہے اور آئیشہ نے بتایا ہوئے کہ میں اپنے نام کے ساتھ اپنے پہلے شوہر کا نام لگاتی ہوں بڑی دردناک ان کے زندگی رہی ہے آج تک ان کے پہلے شوہر جوانی میں انتقال کر گئے تھے وہ بیمار تھے اور جوانی میں وہ فوت ہو گئے تھے بڑی زیادہ محبت کرتی تھی آئیشہ ان سے اور جہانزیب ان کا نام تھا جس کے بعد انہوں نے اپنی والدہ کی زد پر یہ دوسری شادی کی تھی آپ کو میں بتاتی چلوں کہ آئیشہ نے دوسری شادی ان کے صرف ایک ہی بیسٹ فرینڈ تھے حارس ان کا نام تھا اور انہوں نے اپنے بیسٹ فرینڈ حارس سے یہ دوسری شادی کی تھی جس سے بعد میں ان کے زندگی بڑی اچھی چل رہی تھی معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے انہوں نے ہمیشہ سے اپنی زندگی میں جتنی بھی کامیابیاں ہیں اس کا کریڈٹ اپنے دوسرے شوہر حارس کو دیا ان کی تعریفیں کرتی ہوئی نہیں تھکتی تھی اور جو ہے لیکن تو ہزار چوبیس میں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے دونوں کے معاملات خراب ہو گئے انہوں نے شادی کر لی خفیہ نکاح کر لیا پھر محبت جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئی کہیں اور جو ایک بیسٹ فرینڈ تھے وہ پھر اتنے ظالم جابر خوان بن گئے کہ ان کو یہ بھی احساس نہ ہوا کہ میں کس طرح سے اس عورت کو جو میری تعریفیں کرتے نہیں تھکتی میں اس کو اتنا مار رہا پیٹ رہا ہوں میرے پاس تصویریں ویڈیوز موجود ہیں یقین کریں ہم دکھا نہیں سکتے ہیں ہاں پر یوٹیوب کی پولیسیز ہیں لیکن میرا دل خون کے آنسور ہو رہا ہے کہ کس طرح سے عورت جو ہے جتنی مرضی ٹیلنٹیٹ ہو پڑی لکھی ہو جتنا مرضی نام ہو کب تک مرد کے تشدد کا نشانہ بنتی رہے گئے مرد کوئی اور نہیں اس کا اپنا شوہر ہے بیس فرنڈ شوہر محبت کرتی تھی اور اس طرح سے ان کا حال کیا ہے عائشہ جہانزیب کی جانت سے درج کرائے گئے فیار میں انہوں نے بتایا ہے کہ شوہر نے ایک گالم گلوچ کی تھی پہلے موجی اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا جسم پر تشدد کی نشانات بھی موجود ہیں ان کا بیڈیکل کروایا گیا ہے شوہر تشدد کے بعد جان سے مار دینے کی نیت سے پسٹل لے کر آ گیا اور پسٹل تانگ دی پولیس نے عائشہ جہانزیب کی درخواست پر مقدمہ درج کرتے ہوئے حالس جو ان کے شوہر ان کو گریفتار کیا ہے بعد ان کو عدالت پیش کیا گیا پولیس نے عدالت مزید تتیش کے لیے جسمانی ریمانٹ کے صدا کی ہے اور ان کو جسمانی ریمانٹ پر دو روز کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اللہ تعالی جی یہ جو ہمارے پڑے لکھے لوگ ہیں جو جہالت پر آ گئے ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آئیشہ کے ساتھ سلوک کیا گیا کس طرح سے زینب کو چھے گولیاں مالی گئیں ان کے مبینہ طور پر یہ الزام تھا کہ ان کے ہزمن کے جانب سے یہ اٹیک کروایا گیا یہ عورتیں بیچاری کہاں پہ جائیں آئیشہ کے لیے بھی مجھے بہت ساتھ دکھ ہو رہا ہے آئیشہ میڈیا کی میڈیا پرسن ہے اس کے بعد آپ دیکھیں زینب میڈیا پرسن ہے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے تو باقی بیچاری خواتین کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا یا کیا کچھ ہو رہا ہوگا یہ ویڈیو یہاں پر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر awareness آئے کہ بھائی کب تک ظلم آپ لوگ برداشت کرتے رہیں کہ آواز اٹھائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ حکامے بالا تک یہ ویڈیو پہنچے اور آئیشہ کو as soon as possible انصاف ملے اور جو بھی درندہ درندگی کر رہا ہے اس کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے